اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ابیہا کریشنز آج میں بنا رہی ہوں ماسک ہم گھر پر رہ کر کیسے ایک ماسک بنا سکتے ہیں تو آئیے تیار کرتے ہیں ایک ماسک ہم نے یہاں پر لے لیے ایک پرانی بیبی ٹی شرٹ اور اس شرٹ میں سے میں ایک سکوئر پیس نکال لوں گی یہاں سے یوں برابر ایک سکوئر پیس نکالنا ہے سکوئر پیس نکالنے کے بعد اب اس کو میں ڈبل فول کروں گی اور دین اس کو ایک دفعہ بھی ڈبل فول کروں گی اس طرح سے اس طرح سے اس کو فول کر لیں اور اب یہاں سے مجھے ایک جو سکوئر پیس اس کا شیپ نکالنی ہے وہ نائن انچز پر مجھے کٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پر ساڑھے چار انچ کا کٹ لگائیں گے یعنی فور پائنٹ فائنچ پر ہم سکوئر پیس نکالیں گے اس کی بید بھی فور پائنٹ فائنچ ہوگی اور لینٹ بھی تو یہ سکوئر پیس نکال جائے گا اس کو اس طرح سے یہاں سے کٹ کر لیں کٹ کرنے کے پاس ہلکا سا اس کو راؤنڈ شیپ دے دیں اور پھر اس کو کٹ لیں میں نے اس کو یہاں پر راؤنڈ میں کٹنگ کر لیا ہے تو یہ ایک سرکل بن جائے گا ہمارے پاس راؤنڈ سرکل آ گیا ہے اب اس کو کھولے بغیر میں اس کے کٹنگ کر کے اس کے فور پیسز میں کر لوں گی سب سے پہلے یہاں سے اس کو کٹ کریں گے یہ کٹ کرنے کے بعد جو مزید اس کی یہاں پر دو سائڈیں ہیں ان کو بھی کٹ کر لیں گے اب یہ کٹ کرنے کے پاس ہمارے پاس فور پیسز آ گئے ہیں ایکول سائز کے سیم سائز کے فور پیسز ہم نے بنا لیا ہے اب اس کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ اندر رہ کر ہم اس کو یہاں پر اس طرح سے رکھیں گے اور اس کی راؤنڈ شیپ پر سٹچ دیں گے دو دو پیسز میں نے اس طرح رکھ لیا ہے اور صرف جو اس کی راؤنڈ شیپ ہے وہاں پر ہم نے اس طرح سے ایک سٹچ لگا دینا ہے دونوں پر سٹچ لگانے کے بعد اس کی جو شیپ ہے وہ اس طرح سے ہوگی یہاں سے دیکھیں میں نے اسٹچ لگایا اور اس کو ہم لوگ کر دیں گے یہاں سے سٹچ کر کے اس طرح سے اس کو راؤنڈ میں ہم نے سٹچ کر دیا تو ہمارے پاس یہ دو پیسز تیار ہو جائیں گے سیم یہ ہو گیا یہاں سے میں نے اسٹچ کیا تو اب یہ شیپ آئی ہے ایک پیس کی اور دوسرے پیس کی بھی سیم شیپ ہے اب اس کو رائٹ سائٹ کو اندر رکھتے ہوئے اس طرح سے اس کو یہاں پر آپ نے جوڑ لینا ہے اور اب یہ اسٹچ یہاں سے لگے گا لیکن تھوڑا سا ہم یہاں سے چھوڑ دیں گے کہ ہم نے اس کو ٹرن کر کے اس کی رائٹ سائٹ کو باہر نکالنا ہے اب یہاں پر اسٹچ کر لیا ہے اور تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ میں نے چھوڑ دی تھی یہاں پر اور یہاں سے میں اس کو ٹرن کروں گی اور اس کی رائٹ سائٹ کو باہر نکالوں گی اور اس کی شیپ میں اس کو ہم پریس کر لیں گی اس طرح سے اس کو باہر ٹرن کر لیں بہت آسانی کے ساتھ بہت ہی سمپل میتھرڈ میں آپ کا بہت اچھا سا ماسک تیار ہو جائے گا یہ میں نے اس کو سیدھا کرنے کے بعد اس کی جو شیپ ہے اس کو آپ اس طرح سے بٹھا لیں اور اس کو ایک پریس کر لیں تو یہ بہت اچھی اس کی فینشنگ آ جائے گی اور جو چھوٹا سا یہاں سے پیس رہ گیا تھا اس کو سوئی کے ساتھ ہم دھاگے کے ساتھ یہاں پر اس کو سٹیچ کر لیں گے اب یہ سٹیچ ہو گیا ہے اور یہ بند ہو چکا ہے یہ اس کی شیپ آئی ہے اور اگلا جو نیکس سے ہم اس کا سٹیپ کریں گے ہم اسی شرٹ میں سے ایک پتلی سی پٹی نکالیں گے ہاف انچ کی سٹرپ نکالیں گے تو میں نے ہاف انچ کی سٹرپ نکال لی ہے اتنی ہی لیندھ ہے تقریباً اس کی نائن انچ کی ایک سٹرپ نکال کی اور میں نے اس کو ایکوالی ٹو پارٹس میں کر لیا ہے دو حصے کرنے کے بعد ایک سٹرپ کو لے کر کیونکہ یہ کپڑا اتنا فلیکسبل ہوتا ہے تو اس کو ذرا سا آپ اس طرح سے پول کریں گے کھینچیں گے تو یہ سٹرپ کی شکل میں آ جائے گی اور پتلی سی آپ کی سٹرپ بن جائے گی پٹی بن جائے گی یہ دیکھیں اور اس کی لیندھ بھی تھوڑی سی بڑھ جائے گی اس طرح سے میں نے اس کو بھی کر لیا اب یہ دو سٹرپ میرے پاس آ گئی ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے لگائیں گے تو اس کو آپ نیکس سٹپ دیکھئے اس کا یہاں سے اس کا جو کورنر ہے یہاں پر پکڑ کر یہاں پر ایک سٹچ کرنا ہے تاکہ یہ یہاں پر لوک ہو جائے دونوں سائیڈوں سے یہاں پر ہم نے اس کو ایک ایک ٹانکہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو جگہ بنیں گی وہاں سے یہ سٹرپ کو انسرٹ کر کے باہر نکال دینا ہے کھینچ لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ نکال لیا اور اب میں اس کو یہاں پر ایک نوٹ لگا دوں گی ٹائٹ کر کے ہم نوٹ لگا دیں گے اور اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہوگا اوپر سے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور اب اس نوٹ کو گھما کر ہم اس کے اندر یہاں پر اس کو بند کر دیں گے تاکہ نوٹ جو ہے وہ نہ دیکھے اور ہمارا یہ بہت ہی زبردستہ اب تیار ہو گیا ہے اسی طرح دوسری سائیڈ پر بھی ہم لگا دیں گے سٹرپ کو آپ کسی بھی پن میں کسی چیز میں ڈالیں اور اس کو وہاں سے نکال کر کھینچ لیں بہت آسانی کے ساتھ اس کو آپ کر لیں گے اس طرح سے اور اس کو ایک نوٹ لگا دیں گے نوٹ لگا کر اس کو اس کی نوٹ چھپا دیں گے اس کی اندر سائیڈ پر اس کو ٹرن کر دیں ایکسٹر فیبرک کاٹ کر اس طرح اب نوٹ جو ہے وہ اندر سائیڈ پر سلی جائے گی اور نظر نہیں آئے گی اور یہ دیکھ لیں پانچ منٹ میں ہم نے بہت ہی اچھا سا زبردستہ اپنا ماسک ریڈی کر لیا ہے اور پلکل پرفیکٹ اس کی شیپ ہے اور کہیں بہر جہا کر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں بلکل پرفیکٹ سائز ہے آپ اپنے حساب سے اس کی سائز جینج کر سکتی ہیں تھینکس پور ووچن اللہ حافظ